موسیقی 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 کہ مسلمانوں کی قانونی لڑائی لڑنے کے لیے کروڑوں روپے کے ایڈ دیے جاتے ہیں لاکھوں روپے کے افراد میں ایڈ دیے جاتے ہیں کہ ہمیں چندہ دیا جائے اور یہ سارا کچھ رمضانوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ چاہ یہ چندہ خور بڑی بڑی نیشنل جماعتیں جو اپنا کیڈر کروڑوں میں بتاتی ہیں جب اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں تو اس پر وہ بولتے کیوں نہیں ہیں بولنے کے علاوہ اس طرح کے معاملوں میں قانونی کارروائی کرنے کی بہت ضرورت ہے جو قانون نے حق دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر میں عبادت کر سکتے ہیں اس میں آپ پابند کر رہے ہیں آپ اس میں پانچ پانچ لاکھ روپے کی پابند کیا جا رہا ہے اتر پردیش پولیس کے ذریعے مراد آباد پولیس کے ذریعے تو ایسے میں آپ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کیوں نہیں کراتے قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں پر ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو اگر پولیس معاملہ درج نہیں کرتی ہے تو کورٹ تک یہ معاملہ لے کر پہنچا جائے ایسے میں سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ جماعتیں جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا آپ خود سمجھ جائیے کہ کون لوگ ہیں جو کروڑ روپیہ چندہ مسلمانوں سے پوری دنیا میں اکٹا کرتی ہیں اور اس کے بعد جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں تو جائیں کس کے پاس سوال کھڑا پولیٹیکل پارٹیز سے بھی ہوتا ہے جو سیکولر جماعتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس پورے معاملے پر خاموش کیوں ہیں وہ کوئی بیان کیوں نہیں دے رہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزوں کو لے کر سوشل میڈیا پر ان پولیٹیکل پارٹیز سے بھی سوال کر رہے ہیں شکریہ آپ کا ہماری کوشش کیاں سے لگی درور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کے سب پیاب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن در دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں